اس ایام اعظام میں چونکہ محرم جو ہے وہ ظلم اور ظالم کے خلاف ایک احتجاج ہے اس احتجاج کے کرنے کا وقت آ گیا ہے ظالم کے خلاف مطور جواب دینے کا وقت آ گیا ہے لہٰذا گزارش کی جا رہی ہے علماء کی بہت ساری ویڈیوز آپ تک آ گئی ہوں گی مجھے بھی حکم دیا گیا ہے فون کر کے کہ پیغام آپ تک پہنچاؤں اس ایام اعظام میں کوئی بھی وہ پروڈیکٹ وہ سامان بنا میں تبرک تخصیم نہ کیا جائے جو اسرائیل کا ہے یا اس ملک کا ہے جس نے مظلوموں پر ظلم کیا ہے بہت سارے ایسے تبرکات ہیں جو آپ تخصیم کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز تبرک میں بنوال نہیں گئی جو بانٹ سکیں اگر وہ نہیں کر سکتے آپ کو کوئی ایسا ہی سامان بانٹنا ہے تو بہت سارے ایسے پروڈیکٹ آ رہے ہیں ملن رومال بانٹ دیں یا کچھ بھی ایسا باٹیے وہ جو اسرائیل کا نہ ہو ابھی مجھے کل ایک سامنے لکھنوں میں دکھایا ایک الغدیر کے نام سے لکھنوں میں وہ ہے انہوں نے بڑے چھچے کرنگ اور یہ پتہ نہیں رومال اور یہ شال اور مقنے یہ سب بنائیں تو ایسی چیزیں باٹیں جو ازاداروں کے کام آسکیں اور ازاداری کا حصہ بن سکیں چونکہ امام حسین نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور ظالموں کو خلاف احتجاج کیا ہے لہٰذا اس کا خیال لکھیں کوئی بھی ایسا سامان تخصیم نہ کریں جو ایسی حکومت سے وابستہ ہو یا جس کے خریدنے سے کسی کو تعاون ہو رہا ہو